ملی شاہ صاحب دے دورچہ جناب لودگی ہندی نہیں سی اس دورچہ سات ہزار سال پہلے تھے چاڑو ہندے نہیں سن دھوکا مارتے سن زمین تو انی صفائی جناب ہندی سی انی صفائی ہندی سی کے وزیرے صفائی ہندے فراؤنو کئی وری جتیاں ماری ہونہ نے کہنا تو دربار چاہ کے گنڈے رہی ہیں چوپنا ہے ایتے چھلکے سٹنا فیرو تو مکھیاں نے جنرم لہاجی گنڈے رہی ہیں تو ایمالی شاہ صاحب دا ہم گھٹھا و دے تھے حکیم کو چل گیا ویکی کچھ نگل انڈیا میرے گنڈ حکیم بھی ہندینی سے دکان ہی بڑھی ہندی سی ہوتے دوائیاں دوائیاں آپ پہ ہی لا گئے تھے ٹور پہندے ہندے سن کے چلو بھی چلی فراؤن نہیں سی ہندہ یہ فراؤن بھی نہیں ہوتا تھا فراؤن بھی نہیں ہندہ سی انہوں تھے فراؤن ہوتے آپ اب آزیتی شاہ جنے تو فراؤن اوپر کدھر ہوتا تھا اٹھے دو زکچے ہونا جی اور اٹھے گڑا ڈیفینس بنے ہیں نہ سیوریٹ انڈا سی نہ موڈ سا اگلہ انڈیاں سی نہ نا اگلہ انڈا رواج انڈا سی بلکہ پتہ ہی نہیں سی انڈا بھی آگل آئی تھی کی میں گرم کالکاردینی آگلین نے کرنا منو آگل آگل میرے تنمان کو آگل 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 سردیاں سارے انو سیکھ دے بندے اپنے 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 کھول کے سوندے ہوں دے سنجھنا اے لاتراک بھی ہوتے جاتے آنا رکھی پر سو چوری ہو گی میں اپنے تاہل ہی لائی پھرنا ہو کامتے جان تو بیٹھا ہم میں نو ٹیکنڈیاں ہیں اے وہاں بہاں بھی رکھی ہی ہوتے اے بھی پڑی اچھا بھی گوٹ نائٹ بندہ سوائٹر جیہاں بڑھن کے سوندے ہوں دے سنجھنا وہ اس دور دی کسی آرہ دی نا بازو نہیں سی گا اے میرا بہاں کاؤں لائی گیا میں میرے بازو کاؤں لائی گیا وہ پتہ لگا شاہ جی تینل آئی پھر دن اور دون دی بجھے تیسری بھی جوڑ لی ہے تھے وہ تو کرنسی تے اندھی نہیں سی گاں بھی کرنے میں تنہوں وڈہ گیٹا دیتا ہے وڈہ پتھر دیتا ہے مجھے درجن کے لے دے دو درجن ہوں نہیں سید دویا شاہ جی نے یہ کیلے کھا دے دو دن تکیلے میں چھلکیں اٹھیں گیا میں فیلے رکھ لے وہ کیوں کہہ دے میں سکیٹنگ کرنی ہے کہ نکڑ گیا اللہ میں ہی نکڑ گیا دوسرے ملک دو آئے رکشے دے بیٹھے رکشے دے تو ہندے نہیں سی جانب رکشے تو اس وقت ہوتے ہی نہیں تھے نہیں ہو شاہ جی مو نہ کر دے آرہے صفائی پساندے بہت نہیں شاہ جی شاہ جی نے کہنا کئی ورحی صفائی ٹھیک لیکن یہ منڈا نے کہنا میری لاتل پھڑ کے نہ کھیچتوں پھر فرس صاف ہوئے گا سارا تم منڈا نے پھر سارے شہر چکم ہونا شاہ جی نے نالے چوڑے لانے نالے صفائی ہو جانے قربانی ہے دیتی ہوں اس دور سے ہاں جی ہاں جی ساڑھی خاتل قدیم چیز نہیں ساڑے ہو انہ بزرگ نہیں ساڑے انٹیک بزرگ نہیں انہوں نے حکومت ہر سال مسالہ لاؤنڈی خراب نہ ہو جانے آزادی کشمیر ریلی میں کہا گیا ہے کہ صدر اوباما اور ان کی اہلیہ بھارت میں ناچ گانا کر کے صرف پیسے بٹورنے آئے ہیں دوستو بھارت کو پیسے لینڈ آگا جڑے آپ لوگ کہاں کو لینڈ جاندے ہیں آپ پائپوں میں رہتے ہیں ہمیں چاریز لینڈ گزار رہے ہیں سارا بھارت پیسہ نہیں سار جتنے رہتے ہیں اتنے تو رہتے ہیں آپ مجھے پورا بنا لیتے ہیں سارا بھارت نہیں مجھے اتنا سا ہے یہ نہیں ہے اوپاما صاحب شکر کر صدر بن گیا امریکہ پاکستان جنہوں نے مانا چاہوں ہاں ٹرون گیا سب اوپاما نے اوپاما آپ سر چالیا اوپاما چینی وکری لے پاگل ہو گیا وہ تو انہوں نے بھی کنازی ہاتھ تو ہو گئے لے ہاتھ تو ہو گئے اب اسے غصہ صرف اس بات پہ ہے کہ وہ میاں بیوی وہاں پہ ناشتے کیوں رہے ہیں اوپاما تے بات ٹکٹاں میں چندے ہیں بیوی اندر نچندے ہی سی اچھا ویسے افسوس کی بات ہے تم نے اس بات کی تعریف نہیں کی کہ اوپاما نے وہاں پاکستان کے بارے میں خیر سگالی کا مظاہرہ کیا سار جی ہوتھے کیتا تھے ایتھے کی گل سی جیسے ہاں کی طرف پابی دے دو ٹھمکے سنوی کو خاندے ہیں فضول بات کر دلکہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسی کو پیسے رکھ رہنے سے ہونے آجوں ہونے نصیب چیزی ساٹھے کو بھی لائی اندھے اوپاما رکھا بندہ صدر ہو گئے شکر نہیں تھے انگریزہ نے جنازے کے محبتی بھڑھ کے کرنے تمہیں پتہ ہے اوپاما کی والدہ گجرانوالہ رہ کے گئی ہے اچھا یہ بھی پلوان سی اوپاما کیا اوپاما کیا اوپاما کی رہے کھے آجے پراعا اوپاما کیا اوپاما کیا گجرانوالہ دی نا مما ساتھی گوشت بنا ہوتے گوشت ہوتے سپلائی اندھا جائے گی جانو رو ٹھیک ہوں ہم آنگے رو ٹھیک مانا پاکستانے میں چاہ بڑے چڑے جائے گی میں ایک بات پوچھ لوں جی جی اسی ہاتھ سے پوچھیں اجازت ہاں جی پوچھیں جی پوچھیں آخر کیا وجہ ہے کیا غصہ ہے جو واما پہ ہے تمہیں اور تم نکال لے وہ ہمارے خوبصورت پہ نہیں ہے تو اتنے بڑے ملوک کا صادرہ ہاں جی موہ متھے لگتا ہے جلوسی بھی مان لیے ہمانا واما خواب چاہ جے بندہ صبح اٹھ کے سری سٹن ڈور پھینڈا تو پامیر کا بندہ سواری کو کلا کرنے رشیشے میں جو بات دعا کرو میرا اپنا لقشہ باندیا میں نے وہ مورت سے چھڑیا کر آگیا حکیم صاحب تول ڈاک ہینسم ہے یہ ایک بہت خوبصورتی نیچرل کمبینیشن ہے بڑا پاہ اسے لوگوں کی عقل پر پڑھا ہوتا نا آپ پڑھے لکھے لوگوں لڑکیوں کے ذہن کے اوپر نا کارٹرل پڑھا ہوتا ہے او تو دو میاں بیوی دے وال کٹنے پتنے مسیطہ پکھالوں دے بڑھے گئے اینے نے وال رکھے اوڈینس بھی جس طرح تمہیں انکرج کر رہی ہے نا اس کو بھی بڑی تکلیف ہے کہ اوباما وہاں پر رنگ رلیاں کیوں منا یارے دے سونے سونے منڈے بیٹھے نا جو کوئی صدر نہیں سار جی کینیے سے جاگے نا دے خاندان دے تصویران بیکھو اوباما دی دادی بلکل حکیم ساور گی اما انہا ٹوپی لا دے دے ہو ہی لگ دے نا او دے ہو نا پنجاب جو گائنے ہیں انتریاں نہیں دے پہلے دے دے رہنگے سنگے اوباما دی بھوپی میرے تائنان بھی آئی سی ماشاءاللہ اوباما انہوں تو کیا ٹھیک ہے ہینسوم سمارٹ ہے اما انہا ساری رات نان ایک نان تے ڈال لینڈ واس تے اوباما مرکے بندے ٹھول گے نائی دے او یار جا چکے ہیں اوباما انڈیا سے کیا باتیں کر رہے ہو سار جی اوباما بلا کنے دن لیں انڈیا آیا جی جہاں تو ہرے کپڑے تو ہرے نے تو ہرے نے تو لا بابی کو گال کرے آیا تین دن کے لیے تین دن لیے آیا تین نفتے رکنا پہنا آنوں سار جی ٹائی لاؤڈنا بندہ معزز ہو جاندہ آپ پانچ کو مٹھائی لے لیں کا ٹھیک کسی بڑی دکان سے یہ ٹائی موفت دیتے ہیں اچھا جی اچھا مرک صاحب پلیز کیسے آپ آہی ایس آہی ایم فٹ اینڈ فائن آہی ایم ایم فٹ آپ ایم آپ کو ایم دان دان دوز دوز گالو کر لو گال دوزے مرک صاحب میں نے آپ کو موجزز کہنے کا ارتکاب کر رہی ہے تو آپ پلیز محسس بننے کی کوشش تو کریں وہی تو کوشش کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بلکل ٹھیک ہوں میرا مطلب یہ انگریزی بول گیا ہوں یار یہ میرا قصور ہے میں نے بولو بولو تا ڈھان ڈینی پینڈی کوڑ دی بھی زبان با رہی جانتے ہو یہ کون ہے ہاں جی یہ مکرانی ویامات جی ٹو لگے ناچ دینے یار یہ ضرور بات کر رہا اچھا اے اس کو کہنا اگر مرد کا بچہ نے اس بات کو ذرا دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں بول کے دکھائے بات سنے بات سنے یہ کیا فضول بات کر رہا ہوں اچھا مرد صاحب بات سنے یہ اسلامہ رکھ کے بات کریں نہیں نہیں وہاں پریل طرف رکھیں تمہارا بھی کوئی بروسہ نہیں ہے نا اے تو چوکلوں مدتہ ڈھلے چال جائے بات میں اس کی وزن ہے اچھا یہ بتائیے کہ صدر زرداری آپ پر اس قدر زیادہ اعتماد کیوں کرتے ہیں نہیں ہماری معبت ہے آپس میں بہت زیادہ عیدوں پہ ہم ایک دوسرے کو آئی مسیو والے کارڈ بھی دیتے ہیں اور اس کے اوپر ہسنے والا موں بھی بننا ہوتا ہے کیا فضول سی آپ نے گفتگو شروع کر دی ہے نہیں یہی بات پھر کر کے دکھا دو تمہیں مرد مان جاؤں گا کون سے بات یہی والی جو بھی بات کی ہے یعنی فضول سے گفتگو جی میں پھر کہہ رہا ہوں فضول سے گفتگو آپ نے کر دی ہے تو یہ بات تو ہم پیار معبت سے بھی کٹ سکتے ہیں اس کے لیے اتنا اگریسیو ہونے کی کیا ضرورت ہے کیوں جی جمہوریت کی خوبصورتی ہے یہ بلکل جی بلکل آپ کے والوں کی بھی خوبصورتی ہے ویسے یہ ان کی حکومت کا خاصہ رہا ہے کہ سٹارٹ یہ بڑا اگریسیو لی کرتے ہیں اس کے بعد ایک دم جھاگ کی درے بیٹھ جاتے ہیں سکورٹی سے ریلیٹڈ سوال کریں اچھا یہ سکورٹی کیا ہوتی ہے اہلے اوتایا ابھی یہ زبانہ بیان نہیں سٹارٹ ہوا ابھی مجھے آپ لپروڑ نہ کریں میں عقیم و جیدہ نہیں ہوں آپ مجھ سے سکورٹی کا سوال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اچھا چلے بتائیے کر لے بھائی مجھے خوشی ہو جائے گی چلو مجھے بھی لگے گا کہ اس دنیا میں میرا کوئی رول ہے اچھا آپ یہ بتائیے کہ اس قدر متنازع اور غیر مقبول ہو کر کیسا لگتا ہے نہیں آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں غیر مقبول نہیں ہوں یہ لوگوں کو میرے ساتھ جیلیسی ہے کیونکہ میں نے اپنی گاڑی کے شیشے ٹنٹ کرائے ہوئے پیچھے لکھا ہے ملک ون اس کے بعد آپ دیکھیں میں یہ کالا سوٹ پہنتا ہوں پنگ شرٹ میں بالکل پریٹی زنٹا لگ رہا ہوتا ہوں نہیں تو یہ خوش فہمی کب سے ہوئی آپ کیا پریٹی زنٹا ہے پریٹی زنٹا بھی ہے ان کے بال دیکھ رہے ہیں برائن لالا کی ساس اللہ کریں ساسو بھی ہو جنہوں بلاندہ نہیں اوہ یار یا پر سنجیدہ باتیں ہو رہی ہیں ہم دو مدد لوگوں کی ملک کی امن و امان جیسا سنسٹیف ایشو ہوں ہم دسکاسٹ کر رہے ہیں ہاؤ ڈسکاسٹنگ دے یار ہاؤ ڈسکاسٹنگ ہاؤ سمجھاؤ ان کو ڈسکاسٹنگ کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے بس میں نے سنا ایسا ہوتا ہے مجھے تھوڑے کی بتاتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے مجھے ادھر آپ کا وزیراعظم مجھے کچھ نہیں بتاتا ہے کیا ہو رہا ہے ادھر پنجاب میں کیا ہو رہا ہے مجھے کوئی نہیں بتاتا ہے سندھ میں کیا ہو رہا ہے مجھے کوئی نہیں بتاتا ہے میری زندگی ہے یہ کیا ہے آپ تھوڑا سا رولیں سر ملک صاحب فریش ہو جائیں گی تیرا قصور نہیں ہے یہ اپنے اپنے مقدر کی بات اور میں آج کے بعد سوچتا ہوں میں ریزائن دے دیں آپ کیوں نہیں دے دیتے میں نہیں کرنا یہ مہربانی کیوں نہیں کر دیتے اس قوم پہ میں ریزائن کر رہا ہوں بھائی ایسی بات نہیں ہے یہ کنہ نہیں آتا ہوگے ریزائن لکھ رہا ہوں لیکنہ آپ ابھی اعلان کریں ہم لائل ہوگے میں اعلان کر دوں آپ کے بحاف پہ سنے تو مجھے ایک تنخواہ میں کتنے کام لینے ہوتے ہیں یہ دیکھا نا تو آپ ریزائن کیوں نہیں کر دیتے ہیں مجھے اگر کرنا ہوتا ریزائن تو میں کر دیتا آپ کو پتائیے کاف لیک والے مجھے کتنی بڑی بڑی آفریں دے رہے ہیں وہ کیا مجھے ڈائی سو لیٹر فیول ایک لیپ ٹاپ اس کے بعد پسٹ کائی ہے تھری ٹائمز یہاں کی سیلوی سے ڈبل پلس مجھے چودری شجاعت نے کہا ہے آپ میرے ساتھ ڈائریکٹ ہو وہ مجھے اس طرح کی آفر دے رہے ہیں مگر میں کہتا ہوں نہیں کیا ہوں یا ہوں دوسری پارٹی میں کیا ہوں یہ کیا ہوں یا ہوں کیا ہوتا یہی ہے نا بات یہی ہے کہ میں نہیں میں لائل آدمی ہوں جتنے آپ کے باقی وزیر ہیں میں ان کے بھی وہ جل کے کرتا ہوں ان کے بھی کام نہیں کرتا ہوں وہ کیسے کیسے ہونہ دے کرانچے سبزی دے کے ہوں دے دپیر دے ٹائم روٹی آٹا راشن پچھون دے اے جناب سکوٹر دے پچھے انہ نے وہ ڈیڈگی بنا ہی ہو چا وزیران دے روٹی رکھی اندھی ٹیفن اسمبلی دے پچھون دینے جاگے کئی وزرداری صاحب نے انہوں دے کانوی پڑھوائے جی اسمبلی دے سامنے تپے کیوں انہوں دے ٹیفن جو پرکیاں لون دے تکلانی صاحب دے بچے سکوٹر دے پا آگے ہم آمتے بھی لائے جن دے ٹرینڈ کر آنڈگی سوٹ اتار دے سبزی بیزنے والے لگتے ہیں آپ اور تم سوٹ پین بھی لو نا پھر بھی سبزی والے ہی لگتے ہیں میں سوٹ آسو نا میری جوگر پہ آسا ہی نہیں نکلتا تم لوگوں کا تسی ہسو تا ڈا لگتا برکی پسی سر جڑا سوال تا نو پوچھتے ہو تا جواب دے ہو تسی وال انجرہ کھجی میں لڑائیے لڑا ککڑ ہندا اس کا مو دیکھا ہے گوھر سے یہ نہیں لگتا کسی سستی واشنگ مشین کا نوزل ایڈی دور پہلے واشنگ مشین پہ نوزل تلاش کرو اینی سفری جگت کیتی تھی آپ بی بی کے قاتلوں کو ابھی تک گرفتار کیوں نہیں کر سکے ہاں یہ دیکھنا ملین ڈالر کوسٹن تو اب آیا اور سمجھاؤ اس کو خدا کی قسم یہ ابھی مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں میں اس کو بھی مار دوں گا اور تمہیں بھی ختم کار دوں گا یہاں پر یہ کیا فضول باتیں آپ نے شروع کر رہی ہے یہ کوئی فضول باتیں نہیں کر رہی ہے میرا ہاتھ اٹ جائے گا چلو تم شاواش جہاں سے بریک لو اور پھر واپس یہاں پر آؤ اور ہم دوبارہ اپنے پروگرام کو آگے کنٹینیو کریں ابھی تو آپ نے جانا ہے ایک میٹنگ اٹنڈ کرنے یاس آئی نو وٹ مرک صاحب کیا ہوگے آپ کو خاتین حضرات مل ٹیک اپ ریک سٹے وٹ ویلکم بیک خاتین حضرات لگے شروع اندعا کر لو اللہ وارسے میں دامک را گیا ہے اچھا جی ایک لفظ ہے کاروبار یہ غلط ہے کاروبار نہیں ہے اس میں واو اضافی ہے جس طرح خطوں کتابت میں واو غلط ہے اضافی ہے اسی طریقہ کاربار آپ اگر فرنگ آسفیہ دیکھیں گے تو اس میں کاربار ہی اگر آپ میری طرف دیکھیں گے تو کوئی کاروبار نہیں ہے جتنی مہنگائی ہوگی بے روزگاری ہوگی کہ کاروبار کیا کاربار کیا کاربار بار بار ہی رہا کرے گا کاربار ہے لفظ کاربار تو یہ جو گلوں میں رنگ بھرے بار درنے ہو وہ ہار چلے گلشن کا کاروبار چلے یہ غلط العام ہے اس لیے کاروبار باندھا ہے فیض نے بھی اور اس پر بڑے لوگوں نے غیر ضروری بحث چھیڑ رکھی ہے کہ جی واو ہوتا ہے خام خوابی سر یہ غلطی کس کی جو ہم بھوگت رہے ہیں یہ غلطی کاتبوں کی ہے لکھنے والوں کی جو اس وقت کاتب ہوا کرتے تھے کیسے آپ ہمارے نا اہل لیڈ رہے ہیں بھوگت ہم رہے ہیں میں اس پہ اران ہوں اسے کیسے پتہ لگا میں نا اہل ہوں جان کے کومیڈی کیے آپ اگر نہ بھی کریں کومیڈی تو وہ کومیڈی ہی ہوتی ہے اگلا لفظ ہے پشین گوئی یہ پشین گوئی نہیں ہوتا پیش گوئی ہوتا ہے حالانکہ انگریزی میں پیشن بیمار کو کہتے ہیں پیشنٹ ہوتا ہے پیشنٹ وہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں ان کے ساتھ بیس کی پر رہے ہیں وہ جو بھی کہہ رہی وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں پہلے رفا بہن بھائیوں کا اتنا پیان کر رہے ہیں یہ ہو بھی گالو کھڑی ہوتا ہے گالو سنی نہیں ہوتا ہے پیشن گوئی نہیں ہے اور صرف کتابت کی غلطی کی وجہ سے یہ آج پشین گوئی ہم نے ایڈاپٹ کر لی ہے اور بے شمار ڈکشنریز بلکہ اگر فرنگ آسفیہ میں ہے تو اس کا مطلب ہے ہر ڈکشنری میں ہوگا لیکن محققین نے اس کے اوپر بڑے بڑے مقالے لکھ چھوڑے ہیں اس کے اوپر تحقیق کیا ہے کہ ڈکشنری واحد سورس نہیں ہوتا تلفظ کا اہل زبان کے بیچ میں جانا پڑتا ہے ایربز کیا کرتے ہیں تلفظ کے لیے بدوں میں جاتے ہیں جو اہل زبان ہیں اسی طرح شانولاک حقی صاحب نے جو لغت جو ہے تلفظ کی کمپائل کی ہے اس میں انہوں نے لفظ بھینک کو درست قرار دیا ہے بھینک لفظ درست نہیں ہے یہ تلفظ غلط